نمشہ رہے مچ ون نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں آج ایک ایسا سوال اٹھانے جا رہا ہوں جسے سن کر کہیں نہ کہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں آپ کا خون اُبلنے لگے گا جو لوگ ہمارے لیے چوبیس گھنٹے چاہے گرمی ہو سردی ہو یا برسات اپنی جان نشہور کرنے کے لیے سرد پر ڈٹے رہتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کیا صرف چند منٹوں کی بات اگر انہیں مار دیا جاتا ہے یا ان کی ہتیا کر دی جاتی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں بہتے ہتیا شبد میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں جس بربرتہ کے ساتھ بھارتی سینکوں کے سر کاٹے گئے ان کا گلہ ریتا گیا اسے ہتیا ہی کہا جائے گا وہ لوگ سرحد پر موجود تھے ہماری اور آپ کی رکشہ کے لیے موجود تھے لیکن ہم لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ گلت ہوا پاکستان کو جواب دینا چاہیے ہم کیا صرف کہتے رہیں گے جواب آخر ہم کب دیں گے کم جاگے گا ایک ہندوستانی کے اندر کا انسان ایک ہندوستانی وہ ہمارے اور آپ کے ہی بچے ہیں ہمارے اور آپ کے ہی بھائی ہیں ہمارے اور آپ کے پتہ ہیں جو آج سرحد پر ہماری رکشہ کے لیے جھٹے ہیں اور ڈٹے ہیں ضرورت ہے ان کا ساتھ دینے کی ایک ہزار سینک بھوکا پیاسا بیٹھا ہے اس نے مانگ کی ہے کہ جب تک انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ سرحد کے اس پار جا کر ان لوگوں کا ان درندوں کا قتل کر سکے ان کا گلہ ریت سکے جب تک وہ کھانا نہیں کھائیں گے اس سے اندازہ رگائیے کہ آپ بیٹ رہی ہوگی ایک سینک کے من پر وہ سینک جو ہزاروں کلومیٹر دور اپنے پریوار سے بیٹھا رہتا ہے اس امید میں کہ بھلے ہی اس کا پریوار کو وہ اپنی سرکشہ نہیں دے پا رہا ہے لیکن پورے ہندوستان کی سرکشہ اس وقت وہ کر رہا ہے اور اسی کوشش میں اپنا پورا جیون تیاغ دیتا ہے لڑتا رہتا ہے ہماری اور آپ کی سرکشہ کے لیے ہماری اور آپ کی آزادی کے لیے لیکن ہم چاہے وہ راجنیتی کی بات کر لیں یا ہم آدمی کی صرف باتیں کرتے ہیں پاکستان کو اس دیش کو اس پڑوسی دیش کو جس سے ہم اکثر رشتے سدھانے کی بات کرتے ہیں چند باتیں کہتے ہیں کچھ سببے ہوتی ہیں کچھ سببے ہوتی ہیں اور چھپ ہو جاتے ہیں اگلے دن سے اپنے کام پر لوٹ پڑتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ آج ایک سینک کو ضرورت ہے فیلال ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے کچھ خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی آپ کا تعریف کرائیں گے ان لوگوں سے بھی آپ کو ملائیں گے اور چرچہ کریں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر آر بی شرما جی رکشہ عشی شک گئے ہیں برگیڈیر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایمیچوان نیوز میں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جگدیش مکھی جی بیجے پی کے نیتا ہے جگدیش جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ایمیچوان نیوز میں تمام دونوں لوگوں سے باتیں کریں گے لیکن پاکستان کی اس ناپاک حرکت کی ایک تصویر پہلے اپنے دشکوں کو دکھائیں گے پاکستان سے اچھی رشتوں کی کوشش ہر بار ناکام ثابت ہوئی اس بار بھی ماملہ نیا ہے لیکن تصویر وہی پرانی ہے یہی وجہ ہے رشتوں میں پھر سے تلخی ہے اور ہر کوئی پاکستان کو سبک سکھانے کا دم بھر رہا ہے پور ویدیش منتری یشون سینہ کہتے ہیں دھوکا دینا پاکستان کی فطرت ہے اور بھارت ہمیشہ پاکستان کو سمجھنے میں چوک کرتا ہے یشون سینہ کے مطابق بھارت کو اب سوچ بدلنی ہوگی اور پاکستان کو مہ توڑ جواب دینا ہوگا چھبیس اگارہ بھارت بھول جائے کلون نے سرکلم کر دیا اس کو بھارت بھول جائے سب کچھ بھول جائے اور ان کے ہاتھ میں کھیلتا رہے یہ پاکستان کی نیتی ہے تو ایک منٹ اس کو سمجھ لیجئے تو پھر کیا کرنا چاہیے اب یہاں پر جو وشلے شک ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھئی باتچیت نہیں کریں گے تو ید ہوگا اور ید ہوگا تو ترنت ایٹم بوم گرے گا ہندوستان کے اوپر ایسا نہیں ہوگا باتچیت نہیں کرنے اور ید کرنے میں ایک بہت بڑا بیچ میں گیپ ہے فاصلہ ہے اور وہ فاصلہ کیا ہے کہ تم اپنی جگہ رہا ہوں ہم اپنی جگہ رہیں گے ہم باتچیت نہیں کریں گے ہم یہ بھی نہیں کریں کہ diplomatic relations توڑ لو لیکن ہم باتچیت نہیں کریں گے جب تک تم عمل نہیں کرو گے اور عمل دس دن کے بھی تر نہیں بیس دن کے بھی تر نہیں سالوں سال عمل کرو گے تب ہم باتچیت کا سلسلہ شروع کریں گے اور نہیں کرو گے تو ہم مانکے چلتے ہیں کہ تم ہمارے مطر نہیں ہو اور جو مطر نہیں ہے اگر دشمن ہے تو دشمن کے ساتھ جیسا بیوہار کرنا چاہیے ویسا بیوہار بھارت کو کرنا چاہیے یشون سینہ ایسا کیوں بول رہے ہیں یہ بھی جان لی چھئے بھارت دورے پر پچھلے دنوں پاکستان کی گرہ منتری رحمان ملک آئے تھے اس وقت انہوں نے بھارت سے رشتے صدار نے کی زوردار پیروی کی تھی رحمان ملک آئے تھے اور پاکستان کے گریہ منتری نے آ کر جو باتیں کہیں تھیں وہ پوری طرح سے بھارت کو گمڑاہ کرنے والی باتیں تھی وہ حافظ سعید کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے لیکن آج ہم سب کو معلوم ہے کہ حافظ سعید پاکستان کے اندر بھارت کے سیمہ پر گھوم رہا ہے وہ اسلام آباد میں گھوم رہا ہے اور وہ بھارت کے خلاف پاکستان کی سرزمی سے بھارت کے خلاف ساجی شرچ رہا ہے دو ہزار چار میں اٹل بہاری باجپے جی اور پرویز مشرف کے بیچ میں جو سمجھوتا ہوا تھا اس سمجھوتے میں تھا کہ وہ پاکستان کی سرزمی کا بھارت کے لیے درپیوگ نہیں ہونے دیں گے پاکستان نے اس سمجھوتے کا بھی اُلنگھن کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار سے مانگ کرتی ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف سختی سے بات کریں اور اس پر صرف دو دنوں کے بعد ہم اپنے جوان کی شہادت کو بھولنے والے نہیں ہیں پاکستانی نیتاؤں کی زبان پر مٹھاس ہوتی ہے اور بغل میں چھوڑی چھپا کر رکھنا ان کی پرانی عادت ہے MH1 نیوز کے لیے شکتی پرمار کی ریپورٹ